بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچو سلام علیکم میں آپ کا اردو ٹیچر ایفی ایس اکل ناؤگام سے بول رہا ہوں امید ہیں کہ آپ سبھی صحیح سلامت ہوں گے اب آپ اپنے اردو گریمر بک نکالو گے اور آج ہم یونٹ اول کا پہلا مضمون پڑھنے جا رہے ہیں ہمارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بچو آج ہم جو مضمون پڑھنے جا رہے ہیں اس مضمون کا عنوان ہے ہمارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آج ہم اس مضمون کا مطالعہ کرتے ہیں اسم مبارک پیارے نبی پاک کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں دیکھیں کہ بیٹا جو ہمارے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا اسم مبارک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظی معنی ہے حمد کیا گیا یعنی تحریف کیا گیا جو لفظ محمد ہے اس کے لفظی معنی ہے حمد کیا گیا یا تحریف کیا گیا چنانچہ آپ کی تحریف اس عالم فانی میں فانا ہونے والی دنیا اس عالم فانی میں ہی نہیں ہوتی بلکہ خدا تعالیٰ اور آپ کے پاک فریشتے بھی آپ پر ضرور بیجتے ہیں بیٹا کہتا ہے کہ صرف آپ کی تحریف اس دنیا میں ہی نہیں ہوتی ہیں بلکہ خدا تعالیٰ خود اور آپ کے فریشتے بھی آپ پر ضرور بیجتے ہیں رسولوں کی ضرورت کیا وجہ تھی کہ دنیا میں رسولوں کی ضرورت محسوس ہوئی قدرت خداوندی کا یہ دستور ہے دستور منس رسم و رواج قدرت خداوندی کا یہ دستور رہا ہے کہ جب کسی کھتا کھتا منس زمین کا گرا ہوا حصہ یا سرزمین کہ جب کسی کھتا یا کسی قوم میں کفر یا بادل اپنا پورا تسلط تسلط منس تسلط جمع لیتا ہے تسلط جمعنا منس حکومت قائم کرنا یا قبضہ کرنا تسلط جمع لیتا ہے اور جب ہر طرف برائیوں کا اندیرہ چھا جاتا ہے کہتا ہے کہ قدرت خداوندی کا یہ دستور رہا ہے کہ جب کسی کھتا یا کسی قوم میں کفر یا بادل اپنا پورا قدم جمع لیتا ہے اور ہر طرف برائیوں کا اندیرہ چھا جاتا ہے تو گیرت خداوندی کا اندیرہ چھا جاتا ہے اور اس قوم یا کھتا کھتا منس زمین کا گرا ہوا حصہ اور اس قوم یا کھتا کی طرف اپنا پیغمبر بیجتی ہے پیغمبر منس پیغمبر تو اللہ تعالیٰ اس قوم یا اس کھتے کی طرف ایک اپنا پیغمبر بیجتی ہے جسے ہم پیغمبر کہتے ہیں اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے پیغمبر بنا کر بیجا تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا خدا نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بیجا خاتم النبیین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مخصوص قوم یا کھتا کی طرف نہیں بلکہ ساری دنیا کے لئے تشریف لائی اور خاتم النبیین خاتم النبیین کے معنی ہیں تمام نبیوں کی سوری تمام نبیوں کی نوت ختم کرنے والا یا آخری پیغمبر خاتم النبیین کہلائے کہتا ہے کہ بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف کسی مخصوص قوم یا کھتا کی طرف نہیں بلکہ یہ ساری دنیا کے لئے انہیں تشریف لائی اور خاتم النبیین کہلائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بید اب کوئی نبی نہیں آئے گا ان کا نام کیوں خاتم نبیین پڑھا اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بید اور کوئی نبی نہیں آئے گا تاریخ عرب عرب کی تاریخ وہ عرب حادی عظم یہاں پہ حادی عظم سے مراد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے حادی عظم جب اس دنیا میں تشریف لائی تو عرب اس وقت فسق و فجور فسق کہتے ہیں نافرمانی جرم کو گناہ کو تو جو اب پورا فسق کہتے ہیں نافرمانی جرم کو یا گناہ کو اب یہ پورا لفظ ہیں فسق و فجور فسق و فجور کے معنی ہیں بادکاری اس وقت فسق لائے تو عرب اس وقت فسق و فجور کا مرکز بنا ہوا تھا کہتے ہیں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں اس دنیا میں تشریف لائی تو عرب میں اس وقت ہر طرف بادکاری ہو رہی تھی یعنی کہ بادکاری کا مرکز بنا ہوا تھا اور کونسی برائی تھی جو اہل عرب میں رائی نہ تھی اور وہ شاید کوئی برائی نہیں ہی تھی یعنی عرب میں ہر قسم کی برائی اس وقت تھی لوگ جواں کھیلتے تھے شراب کی آدی تھی تو کیا کرتے اس وقت ایک تو جواں کھیلتے تھے اور شراب بیتے تھے اپنے لڑکین کو زمین میں زندگار دیتے اور وہ اپنے جو ان کی لڑکیاں پائدہ ہو تھی جو ان کی گارو میں جو لڑکیاں جنم لیتی تھی وہ ان کو زندہ دفن کرتے تھے عورت ان کی خرید و فروقت خرید و فروقت میں اس لینا اور بیجنا عام ہوتی تھی اور وہاں پہ جو عورتوں کی خرید و فروقت ہوئی تھی عورت ان کا لینا اور بیجنا تھا یہ عام ہو گیا تھا بے حیائی بے حیائی میں اس بے شرمی بے حیائی کے بازہ لگتے اور قبیلوں میں معمولی سی بات پر کہیں کلی سال کی لڑائی ہوتی رہتی تو وہاں پہ بے حیائی ہر طرف بازہوں میں بے حیائی تھی اور قبیلوں میں کسی معمولی سی بات پر جب لڑائی ہوتی تھی اور سال و سال چلتی رہتی تھی یوں ہزاروں لوگ قاتل ہو جاتے اور اداوت اداوت مینی باگز یا دشمنی اور اداوت کا یہ سلسلہ کہی پشتوں تک پشتوں تک فرام کہتیں جنریشن فرام وان جنریشن تو انہا در سلسلہ کہی پشتوں تک جاری رہتا تو اس وقت کیا ہوتا تھا تو بہت سے لوگوں کو قاتل کیا جاتا تھا اور ان کی دشمنی کا یہ سلسلہ پشتوں تک جاری رہتا تھا عرب میں ان دنوں بادامنی عرب میں ان دنوں بادامنی بادامنی منیز انتشار یا بگاوت عرب میں ان دنوں بادامنی کا دور دورہ تھا تو عرب میں ان دنوں کا ایسا ماحول تھا ہر طرف بگاوت ہو رہی تھی کسی کی اسمت و افت اسمت کہتے ہیں آبرو کو یا پارسائی افت کہتے ہیں پارسائی کو یعنی کی اسمت منیز آبرو اور افت منیز اسمت اسمت و افت محفوظ نہ تھی اور شاید وہاں پہ کسی کی اسمت و افت محفوظ نہیں تھی بہت سے خداوں کی پرستش کی جاتی تھی پرستش کے معنی ہے عبادت یا پوجہ وہاں پر صرف خدا کی عبادت نہیں کرتی بلکہ بہت سے خداوں کی پرستش کی جاتی تھی ولادت باسادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب اور کیسے ہوئی ظلم و ستم کی اس دور میں بارہ ریبیل آول پانچ سو اکتھر پانچ سو اکتھر میز فائیو ہنٹر سیونٹی ون پانچ سو اکتھر ایسوی سونوار کے دن حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائی کہتے ہیں کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب اور کیسے ہوئی ظلم و ستم کی اس دور میں بارہ ریبیل آول جب عرب میں یہ ظلم و ستم ہو رہا تھا ظلم و ستم کا دور جر رہا تھا تو بارہ ریبیل آول تھا یہ مہینے کا نام ہے بارہ ریبیل آول کا تھا پانچ سو اکتھر ایسوی یہ سال تھا سونوار کا دن تھا جب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے آپ نے جنم لیا خاندان آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے آپ کے والد حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی انتقال فرما چکے تھے آپ کے والد کا نام کیا تھا حضرت عبداللہ یعنی کہ ہماری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد صاحب تھی ان کا نام کیا تھا حضرت عبداللہ آپ کے والد حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے پہلے انتقال فرما چکے تھے یعنی کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اس دنیا میں جنم ہی نہیں لیا تھا جو ان کے والد صاحب تھے ان کا نام حضرت عبداللہ تو وہ اس دنیا سے چل بسے تھے دادا جنوہ بھی عبدالمطلب تھے تو ان کے دادا کا نام کیا تھا عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے لکتی جگر لکتی جگر کے معنی ہے جگر کا ٹکڑا یہ کیا اولاد انہوں نے اپنے لکتی جگر کی نشانی کو اپنی نگرانی میں لی لیا تو جو ان کے دادا تھے انہوں نے اپنی اس لکتی جگر کو اپنی نگرانی میں لیا عرب کے رواج کے مطابق حضرت حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا تو اس کے بعد آپ کو حضرت حلیمہ نے دودھ پلایا چھ برز کی عمر میں آپ والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے سائے سے بھی محروم ہو گئے محروم ہونا منس دور ہونا یا بچھڑنا کہتنے جب آپ کی عمر چھ برز کی تھی تو آپ کی جو والدہ تھی والدہ کے تھی ماں کو جو آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ تھی وہ بھی اس دنیا سے چل بسی اس کے دو سال بعد آپ کے محربان دادا بھی چل بسی تو اس کے بعد دو سال ہو گئے تو آپ کے جو دادا تھی وہ بھی اس دنیا سے چل پیسے یعنی کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا دادا کی وفات کے بعد آپ کے چاچا جنابی عبو طالب نے آپ کو سینے سے لگایا جب آپ کے دادا کی وفات ہو گئی تو آپ کے چاچا جن کا نام تھا عبو طالب انہیں آپ کو سینے سے لگایا انہیں آپ کی پروریش کی بڑی محبت سے آپ کی پروریش کی پروریش کرنا میں سپالنا پوسنا ہر وقت آپ نے ساتھ رکھتے اور کھلاتے پلاتے جو آپ کے چاچا جان حضرت جنابی عبو طالب تھے انہیں آپ کی پروریش کی اور ہر وقت آپ کو کھلاتے اور پلاتے تھے آپ کا پاکیزہ بچپن کھیل اور بری عادت سے کوسو دور تھا جو آپ کا پاکیزہ بچپن تھا وہ کھیل اور بری عادت سے دور تھا جوان ہوئے تو اپنی نیکی اور پاکیز کے باعث محبوب بن گئے جب آپ جوان ہوئے تو آپ اپنی نیکی اور پاکیز کی وجہ سے سب کے محبوب بن گئے مولیم عظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تمام برائیوں کو دور کیا کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہیں دنیا کے سارے برائیوں کو ختم کیا اور وہ عرب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جہالت اور زلالت زلالت کے معنی گمراہی یا گناہ آپ مرکز تھا آپ کی تعلیم سے محضب و مطمئدن ہو گیا مطمئدن منس اس کے معنی ہے باسنے والایا محضب کہنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آئے تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تمام برائیوں کو ختم کیا اور وہ عرب جو آپ کے آنے سے پہلے جہالت اور گمراہی کا مرکز بن چکا تھا آر کی تعلیم اور محضب میں اس کو مطمئدن بنا دیا امید ہے کہ بیٹا آپ نے یہ سبق اچھے سے سمجھا ہوگا باقی و السلام بحافظ